السلام علیکم و حرمت اللہ و برکاتہ بلاغہ خوابشہ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ مجاز مرسل کے بارے میں مجاز مرسل کی تعریف اور کیسے سمجھیں گے کہ اس لفظ میں مجاز مرسل ہے تو پہلے جان لیتے ہیں مجاز مرسل کسے کہتے ہیں مجاز مرسل ایسا کلمہ ہے جو اپنے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہو یعنی مجاز مرسل بھی استعارہ ہی کی طرح ہوتا ہے جس طرح استعارہ جس لفظ میں استعارہ ہوتا ہے اس لفظ کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے مجاز مرسل بھی ہے اس کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور سے علاقہ غیر مشابہت کا ہوتا ہے مجاز میں تو مطلق مجاز میں علاقہ مشابہت کا بھی ہو سکتا ہے اور علاقہ غیر مشابہت کا بھی ہو سکتا ہے اب اگر علاقہ مشابہت کا ہے تو استعارہ تصریحیہ مکنیہ یہ سب بولیں گے اور اگر علاقہ غیر مشابہت کا ہے تو اسے مجاز مرسل کہیں گے اصلی معنی کو مراد لینے سے روکنے والے قرینے کے ساتھ تو چلیے اس کے سادہ طور سے تعریف مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں مجاز موصل ایسا کلمہ ہے جس کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہو علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے ایسے قرینے کے ساتھ جو اصلی معنی مراد لینے سے روکتا ہو امید کرتا ہوں کہ مجاز مرسل کی تاریخ سانج میں آگئی ہوگی علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جب علاقہ غیر مشابہت کا ہوتا ہے تو مجاز مرسل کے علاقہ کیا کیا ہو سکتے ہیں من علاقات المجاز المرسل پہلے اس کو مجاز مرسل کے علاقات کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو جننے سے پہلے پہلے اس تعریف کے ایک مثال سمجھ لیتے ہیں جسے کہا جائے وَسْعَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا اسْعَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا اس گاؤں سے پوچھلو جس میں ہم تھے اب اس میں مجاز جو ہے مجاز قریہ میں ہے اس گاؤں سے پوچھلو جس میں ہم تھے تو گاؤں سے پوچھلو کیا کوئی گاؤں بتائے گا کوئی گاؤں بتائے گا کوئی حالت واقعات کوئی گاؤں بتاتے ہیں نہیں بلکہ گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں ایسے کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں سے پوچھلو یہ گاؤں والے ایسے ہیں ویسے ہیں تو اس کا مطلب یہ گاؤں ویسا ہے ویسا ہے اس کا مطلب یہ گاؤں والے ایسے ہیں ویسے ہیں یعنی یہاں قریہ کہہ کر کے اہلِ قریہ مراد لے گئے ہیں اب دیکھو کیا گاؤں اور گاؤں کے لوگوں میں مشابہت ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں گاؤں گاؤں کے لوگوں کی طرح ہے یا گاؤں کے لوگ گاؤں کی طرح ہیں کیا ہم ایسا بول سکتے ہیں تو ایسا نہیں بول سکتے ہیں بلکہ علاقہ یہاں گاؤں بول کر کے گاؤں کے لوگ مراد دینا علاقہ یہاں محلیت کا یہ محل ہے یہ محل ہے گاؤں اور گاؤں والے اس کے اہل ہیں تو وہی کہا گیا مجاز مرسل ایسا کلمہ ہے جس کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہو علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے آپ نے اس میں ابھی دیکھ لیا کہ قریہ میں جو قریہ بولا گیا اور اہل قریہ مراد لے گئے ہیں اس میں مجاز ثابت کیا گیا اور مجاز ہے کیسے مجاز ہیں؟ کیونکہ گاؤں بول کر کے قریہ لفظ بولا گیا لیکن یہاں قریہ لفظ قریہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اہل قریہ کے معنی میں ہے گاؤں کے لوگوں کے معنی میں ہے تو ظاہر ایک لفظ بولا گیا اس کو اس کے غیر اصلی معنی میں لیا گیا اور علاقہ جو اصلی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ہے وہ علاقہ غیر مشابہت کا ہے یعنی علاقہ یہاں محلیت کا ہے تو امید کرتا ہوں تاریف آپ کے سمجھ میں آنی ہوگی مجازی مرسل ایسا کلمہ ہے جس کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا جائے علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے اور اس تیارہ میں علاقہ سب تاریف ہی ہے بس علاقہ مشابہت کی وجہ سے ایسے قریہ کے ساتھ جو اصلی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے اب ظاہر ہے یہاں گاؤں سے پوچھ لو اگر کہا جائے تو کوئی بھی گاؤں سے نہیں پوچھ سکتا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ مجازی مرسل میں اگر علاقہ غیر مشابہت کا ہوتا ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علاقات ہو سکتے ہیں تو علاقہ سببیت کا ہو سکتا ہے مشابہت کے علاوہ یعنی مجازی مرسل میں علاقہ مشابہت کا نہیں ہوتا ہے صاف طور سے یہ جان لیجئے کہ مجازی مرسل میں علاقہ مشابہت کا نہیں ہوگا مجازے مرسل میں علاقہ سببیت کا ہوگا مصببیت کا ہو سکتا ہے جزیت کا ہو سکتا ہے کلیت اعتبار و ماکان اعتبار و مائکون محلی اور حالیہ یہ آٹھ علاقات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک علاقہ ہو سکتا ہے اب اس کی ایک ایک کر کے مثال پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں مجازے مرسل کی بحث میں جو مثالیں دے گئی ہیں ان میں پہلی مثال ہے قار المتنبی متنبی نے کہا اس کے میرے اوپر بہت سے ہاتھ ہیں میں انہی ہاتھوں میں سے شمار کیا جاتا ہوں اور میں ان ہاتھوں کو گن نہیں سکتا ہوں اس کے میرے اوپر بہت سے ہاتھ ہیں خلیفہ کی تعریف کر رہا ہے خلیفہ کے میرے اوپر بہت سے ہاتھ ہیں خلیفہ کے تو دو ہی ہاتھ ہیں تو کیسے بہت سے ہاتھ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہاں کچھ یہ پتا چل رہا ہے سابغہ سے بہت سے بہت سے بہت کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ شاید وہ خلیفہ ایسا نہیں کہ ہاتھ رکھے ہوئی تو اس کو بول رہا ہے خلیفہ کے احسانات کو انعامات ونکرامات کو اور اس کی طرف توجہ کو خلیفہ کی توجہ کو اور خلیفہ کے احسانات کو ہاتھ سے تعبیر کیا ہے خلیفہ جو انعام کرتا ہے کرتا وہ اس کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے اس کے میرے اوپر بہت سے ہاتھ ہیں کہنا یہ چاہ رہا ہے اس کے میرے اوپر بہت سے احسانات اور اکرامات ہیں بہت سے ہاتھ ہیں بہت سے اکرامات ہیں اب یہاں آپ کلمہ آیادن کو آپ دیکھ سکتے ہیں مضربی کے قول میں کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں حقیقی ہاتھ اس سے مراد لیا ہے نہیں اس کے مرے پر بہت سے ہاتھ ہیں اس سے حقیقی ہاتھ مراد نہیں لیا ہے یعنی اس کے صرف دو ہی ہاتھ ہو سکتے ہیں وہ یہاں آیادن کہہ کر کے نعمت مراد لیا ہے تو یہاں کلمہ آیاد مجاز ہوا لیکن کیا آپ آیادی اور نعم میں کوئی مشابہت سمجھ رہے ہیں نہیں تو پھر کیا علاقہ ہے جبکہ آپ نے اس سے پچھلے درس میں پڑھ لیا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان ضرور کوئی علاقہ ہونا چاہیے پچھلے سبق سے یہ بات واضح ہے اور کوئی بھی عربی شخص کسی کلمہ کو کسی مجازی معنی میں اس وقت تک نہیں استعمال کرتا ہے جب تک کی حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی علاقہ اور کوئی سیلا نہ پا جائے تو جب آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ حقیقی ہاتھ جو ہے وہی کسی کو انعام دیتا ہے کسی کے اوپر احسان کرتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے تب علاقہ یہاں سببیت کا ہوا اور یہ عربی زبان میں بہت سارا ہوتا ہے بہت ساری مثالیں اس کے موجود ملیں گی آپ کو لہو آیادن علیہ سابغتن اعدو منہا اولا اعددوها اس کے میرے پر بہت سے احسانات ہیں یعنی ہاتھ ہیں لفظی مارا ہاتھ ہیں مراد احسانات ہیں تو آیادن میں یہاں مجاز ہیں آیاد بول کر کے نعم مراد لیا ہے اور نعم جو ہے یہ ید السبب ہے نعم کا لہٰذا یہاں علاقہ سببیت کا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے مجازی مرسل میں لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن علاقہ یہاں سببیت کا رکھا گیا ہے وَقَالَ تَعْلَىٰ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُنَزِّرُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقَةِ اور تمہارے لئے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے کیا نازل کرتا ہے؟ آسمان سے روزی نازل کرتا ہے ایک بات جان لیجئے آسمان سے سوائے بارش کے اور کوئی چیز نازل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اسی بارش کی وجہ سے رزق ہوتی ہے ہے نا؟ تو بارش یہ سبب ہے اور رزق یہ مسبب ہے تو علاقہ یہاں کیا ہوگا؟ اچھا علاقہ کسے بولا جائے گا؟ علاقہ جو لفظ وہاں ذکر رہے گا وہی کہا جائے گا تو یہاں رزق ہے نا؟ رزق یہ مسبب ہے یعنی مسبب بول کر کے سبب مراد لیا ہے تو علاقہ مسببی ہے جو بولے گا نا وہی مراد لیا وہی جو ہے علاقہ میں کہا جائے گا وَيُنَزِّرُ لَكُمِنَ السَّمَاءِ رِزْقَا تمہارے لئے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے حقیقی معنی ہے تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو روزی بول کر کے بارش مراد لیا ہے روزی بول کر کے بارش مراد لیا ہے تب ظاہرہ لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا روزی بول کر کے بارش مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا اور دونوں میں کیا ہے تو رسط یہ مسبب ہے اور مطر یہ سبب ہے بولا کیا ہے علاقہ مسببیت کا ہے چلو اگر دیکھتے ہیں تو کبھی علاقہ سببیت کو سکتا ہے کبھی مسببیت کا دوسرے میں دیکھتے ہیں کم باثن الجیش جرارن و ارسلن العیونہ بہت سے لشکر جرار کو ہم نے بھیجا اور ہم نے جاسوسوں کو بھیجا ہے عیون سے مراد یہاں کیا ہے جواسیس ہیں جاسوس لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں علاقہ مشابہت کا نہیں ہے بلکہ علاقہ یہ ہے کہ آئین جو ہے یہ جاسوس کا ایک جز ہے اور جاسوسی کرنے میں آخ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے تو یہاں جز بولا ہے اور کل مراد لیا ہے تو کہا جائے اچھا کیا بولا ہے بولا ہے یہاں جز اور مراد لیا ہے کل تو علاقہ جزیت کا ہوگا اگلی مثال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَرَهُمْ انہوں علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہا ہے انہوں نے کیا کہا اللہ سے بے شک جب جب میں نے ان کو دعوت دی اسلام کی طرف تاکہ تُو انہیں بخش دے جَعَلُوا عَسَابِعَهُمْ فِي عَذَانِهِمْ تو ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں کر لیا انگلی تین پور کی ہوتی ہے کیا کوئی انگلی اپنے کان میں کر سکتا ہے انگلی نہیں کر لیا بلکہ انگلی کا ایک پورا کان میں کر لیا ایک پور کان میں کر لیا ہے کیونکہ پوری انگلی کان میں جائے نہیں سکتی ہے تو یہاں پورا کل بول دیا اور مراد یعنی پوری انگلی بولا اس با بولا مراد مراد لیا ہے بولا پوری انگلی اور مراد لیا جز یعنی کل بولا ہے جز مراد لیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا یہاں کلیت کا ہے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں یتیم کسے کہتے ہیں یتیم جو بچہ ہے بچی چھوٹا ہو سنے شور اے سنے بلوغت کو نہ پہنچا ہو اور اس کے باپ کا انتقان ہو جائے اسی یتیم کہتے ہیں اور ایسے شخص یتیم اچھا اگر بالغ ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہیں گے جب سنے رشت کو پہنچ جاتا ہے آدمی لڑکا لڑکی تو اسے یتیم نہیں کہیں ورنہ بوڑے بھی یتیم کی فیرست میں داخل ہو جائیں گے اگر یتیم کی تعریف یہ کیا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو گاؤں میں تو اکثر لوگ یتیمیں بلیں گے یتیم کہتے ہیں ایسا شخص جو سنے شور کو نہ پہنچا ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ایسا شخص کے مال کی حفاظت کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ بڑے لوگ ذمہ دار لوگ اس کے مال کی حفاظت کریں اور جب وہ سنے شور کو پہنچ جائیں بڑے ہو جائیں تو ان کا مال بڑی دیانتداری کے ساتھ واپس کر دیں یا کھانا ہو تو معروف طریقے سے کھائیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کا مال واپس کر دیں یہ کہا گیا ہے اچھا مال واپس کرنے کے بارے میں کب سوچ سکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ چھوٹے رہیں یتیم رہیں تب ہی واپس کر دو نہیں جب سنے شور کو پہنچ جاتے ہیں تب ان کا مال واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے یتیموں کو ان کا مال دے دو یعنی جب ان کے اوپر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے تب ہی ان کا مال دے دو یتیم کا اطلاق جب چھوٹے رہتے ہیں تب ہی ہوتا جوان ہو جاتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے تو کیا تب ہی ان کو ان کا مال دینے کے لئے کہا گیا ہے جب بڑے ہو جائے تھے جب بڑے ہو گئے تھے یعنی یتیم ان کو کہا گیا اس وقت جس وقت ان کا مال ان کو سوپا جا رہا ہے اس وقت بھی ان کو یتیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے جبکہ اس وقت وہ یتیم نہیں ہیں کیونکہ وہ سندھ شور کو پہنچ گئے کیونکہ سندھ شور کو پہنچنے کے بعد ہی یتیم ہی ان کو کہا جائے گا سندھ شور کو پہنچنے کے بعد ہی ان کا امال ان کے حوالے کرنے کے لئے کہا جائے گا اور سرنے شور کر کنچے گے تو یتیم نہیں رہے گے لیکن اس وقت ہم ان کو یتیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں اعتبار وJoan ہے اس وقتیتیم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو یتیم تھے اب یتیم نہیں ہیں اب بڑے ہو گئے سرنے شور کو پنچ گئے ان کو ان کا مال دے دو تو کبھی ماکان کا اعتبار ہوتا ہے جو تھا ہے نا اس کا اعتبار کہاتا ہے اور کبھی ما یکون کا اعتبار کیا دے جو بعد میں ہوگا ابھی وہ ہوا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ہو جائے تو اس سے پہلے ہی اس کو بوز دیا جاتا ہے جیسے وہ قالت اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے کہا حضرت اللہ علیہ السلام نے کہا پروردگار اگر تو ان کو تخص نہس نہیں کرے گا انہیں چھوڑ دے گا وہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں اور وہ لوگ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر یعنی فاسق فاجر فاجر کافر جنیں گے یعنی جسے لوگ جنیں گے اس وقت تو فاجر کافر ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے جبکہ یہ آپ پر چکے ہیں ہر مولود ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باقو سے یہودی مجوسی یہ سب بنا دیتے ہیں یہ سب بنا دیتے ہیں یعنی پیدا ہوتے ہیں مولود جو ہے وہ یہودی مجوسی نسرانی نہیں ہے تفرکہ سے کہہ دیا کہ وہ لوگ یہودی مجوسی نسرانی بچہ جنیں گے جنیں گے جنیں جائیں گے وہ بعد میں فاجر ہو جائیں گے تو ما یکون کا اعتبار کر کے یہاں ان کو فاجر اور فاسق کہہ دیا گیا ہے نہ کہ یہ اعتبار کر کے کہا گیا ہے کہ جس وقت وہ جنیں گے وہ فاسق اور فاجر ہی ہوں گے اس میں اعتبار ماں کام تھا اس میں اعتبار ماں یکون ہے وہ مجلس کو بولائے ہم بھی دروہ بنا رہے ہیں وہ مجلس کو بولائے مجلس جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جس جگہ پر بیٹھا جاتا ہے وہ اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے کہتے ہیں مجلس برخواست ہو گئی اردم بولتے ہیں مجلس نے یہ قرارداد پاس کیا ہے تو مجلس نہیں پاس کرتے ہیں کوئی قرارداد بلکہ مجلس کے لوگ پاس کرتے ہیں کوئی گاؤں کچھ نہیں کرتا ہے گاؤں کے لوگ کرتے ہیں کوئی ملک چڑھائی نہیں کرتا ہے بلکہ ملک کے فوجی چڑھائی کرتے ہیں لیکن کہا ہے ملک نے چڑھائی کر دیا اس گاؤں نے ایسا کیا مجلس نے یہ قرارداد پاس کیا یہ سب بولا جاتا ہے آپ ان تمام میں یہ پائیں گے کہ جگہ کو بولا جاتا ہے محل کو بولا جاتا ہے لیکن مراد اس کے اہل لیے جاتے ہیں یہاں بھی علاقہ مشابہت کا نہیں ہے محل بولا گیا مراد اہل لیے گیا ہم صاف تو اسے کہہ سکتے ہیں علاقہ یہاں نادیہ میں محلیت کا ہے چلو اگر دیکھتے ہیں کبھی محلیت کا ہوتا ہے کبھی اہلیت کا ہوتا ہے جیسے بے شک لوگ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں میں نعمت کیا کیا ہے سیو انار انگور شہد دودھ اس کو نعمت بولتے ہیں یہی نعمت ہے مال لو کیلہ یا سیو تو کیا آپ اسے سمجھے کہ نیک لوگ اسی کیلے میں ہوں گے سیو میں ہوں گے اس کا طور پیک کر دیں گے نہیں یہاں نعمت سے مراد جنت لی گئی ہے یعنی نعمت کی جگہ مراد لی گئی ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ نعمت کی جگہوں میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے تو یہاں جو چیز جنت میں ہوگی اس کو کہا گیا ہے حالیت جو چیز حال ہے محل میں جیسے کونہ یہ محل ہے اور پانی یہ حال ہے حال ہے تو نیک لوگ نعمت میں ہوں گے جبکہ نعمت حال ہے اور جنت محل ہے نعمتیں اس جنت میں ہوں گی ہے نا تو حال بول کر حال کے بہنے جو چیز میں موجود ہو حال ہے یہاں حال بولا گیا اور مراد محل لیا گیا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے مطلب نیک لوگ جنت میں ہوں گے آپ نے ان تمام چیزوں سے یہ بات بخور بھی سمجھ لیا ہوگا کہ مجاز مرسل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اس کو اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اللہ کا غیر مشابت کا ہوتا ہے ایسے قرینے کے ساتھ حالیت محلیت اعتبار مکان اعتبار مائکون یہ سب علاقے جو زیت کلیت ان آٹھوں علاقہ میں سے کوئی علاقہ ہو سکتا ہے اب آپ نموز پڑھ لیجئے گا اور تبریر نمبر ایک لگا لیجئے گا آپ سب میں پائیں گے کہ بولا گیا ہے کچھ مراد لیا ہے کچھ لیکن یہ نہیں آٹھوں علاقہ میں سے کوئی